ڈلی میں کینسر کی نقلی دواؤں کو لے کر زیریوز نے سب سے پہلے خلاصہ کیا آپ کو خبر دکھائی اس کے بعد ڈلی پولس کی کرائم برانچ نے چھاپے ماری کی کاریوائی کی ہے پولس ٹیم نے ڈلی میں دواؤں کے تھوک مارکٹ یعنی بھاگیرت پلس علاقے کے اندر چھاپے ماری کر دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس چھاپے ماری میں خلاصہ ہوا کہ کئی بڑے برانچ کی نقلی دوائیں دھڑلے سے بیچی جا رہی تھے یعنی جو لوگ کینسر کے بیمار ہیں کینسر کے پیشنٹس ہیں انہیں بھی تھگنے سے یہ لوگ باز نہیں آ رہے تھے ڈلی میں نقلی دواؤں پر اس سمیے کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مہ گیرت پلس علاقے کے اندر کرائم برانچ کی چھاپے ماری ہوئی ہے پولس نے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے ساتھ ہی کئی فیکٹریوں پر بھی جانکاری ملی ہے کہ ان فیکٹریوں کے اندر نقلی دوائیں بنائی جا رہی تھیں پرچلیت برینڈ کی نقلی دوائیں بنا کر بیچی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ان لوگوں کی جان سے کھلوار کیا جا رہا تھا جو کینسر سے زندگی کی لڑائی لڑ رہے ہیں زی نیوز کی خبر کے بعد یہ ایکشن دیکھنے کو ملا ہے دو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں زی نیوز نے سب سے پہلے اس معاملے کو اٹھایا تھا آپ کو دکھایا تھا کہ کس طریقے سے کینسر کی نقلی دواؤں کا کاروبار چل رہا ہے اور دلی میں دواؤں کا یہ فرجی بڑا لگاتار بے روک ٹوک چل رہا تھا جس کے بعد دلی پولس نے اس کا سنگیان لیتے ہوئے بڑا ایکشن کیا ہے بھاگیرات پیلس علاقے کے اندر چھاپے ماری کی کاریوائی ہوئی ہے جس کے اندر کئی دکانوں پر چھاپے ماری کر نقلی دوائیں برامت کی گئی ہیں ساتھ ہی دو لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اس کے علاوہ پولس کو جانکاری ملی ہے کہ دلی کے اندر کئی علاقوں کے اندر نقلی دوائیں بنانے کی فیکٹریان چل رہی ہیں اس کے بعد ان پر بھی کاربائی ممکن ہے تو ایکشن میں دلی پولس نقلی دوائوں کا یہ پورا ماملہ ہے اور کینسر کی نقلی دوائیں بنا کر بیچی جا رہی تھی جس کا ماملہ زی نیوز نے اٹھایا تھا اور آپ کا چینل زی نیوز اس چیز کی پرواہ کرتا ہے جو ماملے آپ کی صحت سے جڑے ہوتے ہیں کینسر کے مریضوں کو تھگنے اور انہیں زندگی کا دھوکہ دینے کی یہ جو کوشش چل رہی تھی اس پر لگام لگانے کی کوشش رازہانے دلی میں نقلی دوائیوں کا گورک دھندہ بڑے پیمانے پر فل پھول رہا ہے کرائم برانچ کو ایک بڑی سفلتا ہاتھ لگی کرائم برانچ نے دلی کے دریاغنج علاقے اور بھاگیرک پیلس میں ایک چھاپے ماری کی اور چھاپے ماری کے بعد دو لوگوں کو گرفتار کیا دراصل بھاگیرک پیلس میں ہول سیل دوائیوں کا کاروبار چلتا ہے اور وہیں پر بھاگیرک پیلس میں ایک دکان تھا تیری وائٹ کمپنی تھی اور انہیں کمپنی کا یہاں پر گودام تھا یہاں پر کرائم برانچ کے ٹیم چھاپے ماری کی اور یہاں پر برانڈڈ کمپنیوں کی نقلی دوائیاں سپلائی کی جاتی تھی کینسر اور ڈیابیٹک کی گمبھیر بیماریوں کو اور اس ترج پر دو لوگوں گرفتار کیا ہے تین لوگ فرار ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تیری وائٹ لائف کیر کمپنی ہے اور اس کا یہ پوسٹر اور بینر لگا ہوا ہے اور یہاں پر سپلا جیسی جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کی دوائیوں کی نقلی دوائیاں سپلائی کی جاتی تھی تھی فیلحال دو لوگوں کی گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے باقی آروفیوں کی تلاس کی جا رہی ہے راجو راج زی میڈیا دلی بھاگیرت پہلے دیش کی سب سے بڑی دوامنڈیوں میں سے ایک اور یہاں پر کرائم برانچ نے چھاپے ماری کی اور دو لوگوں کو گرفتار کیا دراصل جو یہ دکان ہے پندرہ بٹے بیس اوبلک پچیس سری رام انٹرنیشنل ٹریڈرز کے نام سے اور یہاں پر نقلی دوائیاں کی سپلائی کی جاتی تھی دیش کے الگ الگ علاقوں میں انٹی کینسر دوائیاں اور یہاں پر بڑے بڑے برانڈ کی جو دوائیاں ہیں وہ یہاں پر اس کی سپلائی کی جاتی تھی اور اسی کے تحت نقلی دوائیاں بھی بازاروں میں اتارے گئے تھے کرائم برانچ کو جانکاریں ملیے کرائم برانچ کی ٹیم نے دو ٹھیکانوں پر چھاپے ماری کی دلی کے بھائی رکھ پیلیس اور دریہ گنج علاقے میں چھاپے ماری کے بعد بھاری ماترہ میں دوائیاں برامت کی دو لوگوں کو گرفتار کیا سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پر جو ہورڈنگز آپ دیکھ رہے ہیں اس ہورڈنگز میں سو پرتیسط جینوین میڈیسن کا دعویٰ کیا جاتا تھا اور جو ڈیل کی جاتی تھی انٹی کینسر انٹی کرٹیکل کیئر ہیپٹیٹائٹیس ایچائی بی اینڈ اس طرح کی دوائیوں کی یہاں پر ڈیل کی جاتی تھی اور انہی کے تحت نکلی دوائیوں کے بھی سپلائی کی جاتی تھی دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے باقی ان کے ساتھیوں کی تلاس کی جارے تاکہ پورے چین کے بارے میں کرائم برانچ کو جانکاری مل سکے راجو راج زی میڈیا دلی تو راجو راج کی یہ گراؤنڈ ریپورٹ آپ نے دیکھی کمپنی کام کر رہی تھی لیکن یہ کام کر رہی تھی راون کا سیدھے رکھ کرتے ہیں راجو راج کا راجو جس طرح سے ریپورٹ میں آپ نے دکھایا زاہر طور پر بھاگیریت پیلس وہ علاقہ ہے جہاں سے ہولسیل کا کاروبار ہوتا ہے دوائوں کا اور ان ہولسیل کے کاروبار کے اندر کیول دلی ہی نہیں بلکہ انسی آر کے آس پاس کے علاقے سے بھی لوگ دوائیں یہاں سے لے کر جاتے ہیں تو کیا ان پر بھی کاروبار کا جو دائرہ ہے وہ بڑھ سکتا ہے اور کیا کس طریقے سے جو کرائیم برانچ ہے اب اس پر ایک وائیڈ انویسٹیگیشن کرنے جا رہی ہے زی نیوز نے اس خبر کا سب سے پہلے خلاصہ کیا تھا بلکل پڑھنے بتا دوں کہ یہ جو شکایت ملی تھی کرائیم برانچ کے سائیور انوٹ کے ملی تھی اور سائیور انوٹ کو اس شکایت ملنے کے بعد اس پورے آپریشن کو بہت ہی گوپنی طریقے سے انجام دیا گیا اور اس سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپریشن کو انجام دیا گیا تھا تو دلی ڈرکس دیپارٹمنٹ کو لوگوں کو ساتھ رکھا گیا ان دکانوں سے جو میڈیکل ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کو اپنے ساتھ میں رکھا گیا اور اس کے بعد ان تمام جگہوں پر چھاپے ماری کی گئی دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کے باقیوں ساتھیوں کی طراز کی جاریے لیکن سب سے مہتپون بات ہے کہ جو بھاگیرت پیلیس ہے دیش کی سب سے بڑی دوا منڈیوں میں سے اور یہاں سے صرف دلی انسیار ہی نہیں بلکہ دیش کے دوسرے حصوں سے میں بھی دوائیوں کی سپلائی کی جاتی ہے اور یہاں پر جتنی بھی بڑے برانڈڈ کمپنی ہے ان کے یہ بکریتا ہے ان کے تھوک بکریتا اور وہاں سے یہ دوائیاں نکلی دوائیاں بیچی جاتی تھی اور جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی یہ جو آپریشن ہے انڈر گوئنگ ہے اس میں کچھ اور لوگوں کی گرفتاریاں ہو سکتی ہے لیکن سب سے بڑا سوال اس ڈپارٹمنٹ کے اوپر ہے اور یہ لوگ جو کام کر رہے تھے موت کے سوداگروں کا یہ کام تھا یعنی کینسر سے جو مریض جوج رہے ہیں ان کی زندگی سے کھلوار کرنے کی یہ جو پوری کوشش چل رہی تھی زائر طور پر پولیس کا ایکشن اس کے اندر مہتپون ہے لیکن جو بورڈ آپ نے دکھایا اس کے اندر چائنیز کے اندر بھی کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی تو کیا اس کا کوئی چائنہ انگل بھی ہے کیونکہ آخر دلی کے بھاگرات پولیس میں ایک آنگ اور کاروبار چلا رہے تھے لیکن ان کے بورڈ کے اوپر چائنیز میں بھی جانکاریاں لکھی ہوئی ہیں نشت طور پر پرنے کی دیشی اور ویدیشی تمام الگ الگ کنٹریوں کی دوائی کیا یہ دوائیاں چائنہ کے تھوڑ ہوتا حالانکہ دلی پولیس اس پر ابھی آنے والے سمیہ میں ایک بڑے پریس کانفرنس کریں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ فلال اس پورے ماملے میں وہ چپی سادھی ہوئی کیونکہ ان کا جو آپریشن ہے اگر وہ کچھ چیزوں کو تتھیوں کو سامنے رکھتے ہیں تو ان کا اندرسٹیگیشن ہم پر ہو سکتا ہے لہٰذا دیکھنا ہوگا کہ یہ آپریشن کہاں تک جاتا ہے کن لوگوں کی گرفتاری ہوتی لیکن بار بار میں اس بات کا ذکر کر رہا ہوں جو لوگ موت کے سوداغار ہیں دوائیوں کے نام پر نقلی دوائیاں پروسط ہیں اس کی جمہداری دیکھنے کی دلی ڈرکس ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے کہیں نے کہیں یا تو ڈرکس ڈپارٹمنٹ کی لاپروائی ہے یا پھر ان کی ملی بھگت سے اتنا بڑا گورک دھندہ رازہانی ڈلی کے اندر چل رہا ہے تو یہی کئی سوال کھڑے کرتے ہیں کہ جن ڈرکس ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ سے دیکھنے کی ذمہ داری ہے وہ کہاں پر تھے اور کیا ان کی کتنی ذمہ داری کہیں نے کہیں چھوک ضرور ہوئی ہے ویوستہ اور تنترکی اور اسی لیے یہ جو موت کے سوداغار ہی اپنا کام اور کاروبار چلا پا رہے ہیں